ارے میں اپنے ویڈیو کی لیندھ زیادہ رکھتا ہوں اس سے مجھے واش ٹائم ملے گا پر بھیو میرا واش ٹائم زیادہ ہوگا کیونکہ ویڈیو لمبا بناوں گا دوستو ہم سب یہی سوچتے ہیں نا کہ لمبا ویڈیو رکھنے سے ہمارا ویو ٹائم بڑھے گا واش ٹائم بڑھے گا لیکن یہ ہر کیس میں سچ نہیں ہے دوستو اگر آپ خاص طور پر اس وقت جب آپ نئے ہیں جب آپ کے چینل کی گروہ ابھی شروع ہوئی ہے تو لمبا ویڈیو آپ کے لئے نقصان دائک ہو سکتا ہے اب سوچو یہ کیسے یہ بھی ایک ریسرچ کا وشے تھا ہم لوگوں نے بڑھی اس پر ریسرچ کی اگر آپ نئے یوٹیوبر ہیں تو آپ کے ویڈیو کی لیندھ کس طرح کی ہونی چیئے اگر آپ چینل تھوڑا گروہ آپ کا چینل تھوڑا گروہ ہو چکا ہے تو آپ کے ویڈیو کی لیندھ کیسے ہونی چیئے ان سب چیزوں پر دوستو ہم آج ویچار کریں گے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ گروہ کر چکے ہیں تب آپ کے ویڈیو کی لیندھ کیسے ہونی چیئے تب آپ ویڈیو کی لیندھ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا چینل گروہ کر چکا ہے آپ کے پاس سبسکرائبر بہت ہیں اور سبسکرائبرز کو آپ کے ویڈیو کی قوالیٹی پتا ہے آپ کے کنٹینٹ کے بارے میں پتا ہے کہ آپ ایک قوالیٹی کنٹینٹ لے کے آتے ہیں یا پتا ہے کہ آپ ایک ٹھیک ٹھیک content لے کے آتے ہیں تو ان کو تو آپ کا ویڈیو دیکھنا ہی ہے وہ اسی level تک آپ کا ویڈیو دیکھیں گے جس level تک آپ کی پہلے سے ان کو جانکاری ہے کہ اس کا ویڈیو لاس تک بڑیا ہوتا ہے content بہت youthful ہوتا ہے تو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وہ لاس تک دیکھیں گے اب بات کرتے ہیں اس case میں آپ کا ویڈیو جو ہے وہ لمبا ہی صحیح ہے اگر content میں اتنا وہ نہیں ہے potential نہیں ہے کہ وہ 5 منٹ 10 منٹ تک جا سکے تو چھوٹا ویڈیو ہی اس سے فرق نہیں پڑتا لمبا ویڈیو ہوگا تو اچھا ہی ہوگا یہ میں بات کر رہا تھا جو پرانے یوٹیوبر ہیں جو grow کر چکے ہیں اب میں بات کرتا ہوں جو بالکل نئے یوٹیوبر ہیں اور جن کا چینل ابھی کچھ grow کر رہا ہے تھوڑا ہی grow کیا ہے مان لو کہ ایک ہزار سبسکرائبر بھی پورے نہیں ہوئے یہ point آپ نوٹ کریں ایک ہزار سبسکرائبر بھی ابھی پورے نہیں ہوئے اس کے لیے کیا ہے دوستو اس کے لیے ویڈیو چھوٹا بنانا ہی بہتر رہے گا تین منٹ یا اس سے کم یا بہت زیادہ content ڈیمانڈ کر رہا ہے تو maximum پانچ منٹ اب آپ پوچھیں گے وہ کیوں کیونکہ جو ویورز ہیں جو آڈینس ہیں ان کو آپ کی ابھی quality کا پتہ نہیں ہے آپ کی content کی quality کس طرح کی ہے ابھی وہ دیرے دیرے آپ پر بروسہ کر رہے ہیں اگر ایسے case میں آپ بہت لمبا content بنا رہے کریں گے تو وہ بورنگ لگے گا وہ youtube ساتھ میں suggestion دیتا ہے آپ کو mobile ہو تو نیچے دیتا ہے laptop کی screen ہو یا desktop کی ہو تو سائیڈ پہ دیتا ہے تو کسی دوسرے thumbnail پہ نجر پڑی یہ تھم رہے آج کل بہت attractive ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں زیادہ detail میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آج کل یہ سب کو پتا ہے کہ thumbnail اچھا ہونا چاہی ہے تو اچھے thumbnail پہ وہ click کریں گے تو آپ کا ویڈیو وہیں سے کٹ جائے گا تو تین منٹ یا پانچ منٹ تو بندہ ویڈیو کو دیکھ ہی لیتا ہے تو اس لیے اتنا چھوٹا ویڈیو بنائیں کیونکہ دوستو یہ یاد رکھنا youtube ہر particular ویڈیو کو معافتہ ہے کہ ایک viewer نے اس ویڈیو کو کتنا دیکھا ہے پہلے تیس سیکنڈ میں کتنا دیکھا ہے تیس سے ساٹھ سیکنڈ میں کتنا دیکھا ہے لاسٹ کے تیس منٹ تیس سیکنڈ میں سوری کتنا دیکھا ہے تو اگر آپ کا ویڈیو شروع سے لاسٹ تک وہ دیکھے گا بھلے ہی ویڈیو چھوٹا ہوگا تو وہ ویڈیو اچھا رینک کرے گا دیرے دیرے وائرل ہونے کی تینینسی میں جائے گا ویڈیو اگر لمبا ہوگا اس میں جتنا بھی content ہوگا اگر ہر ایک viewer یا maximum majority of viewers اس کو آدھا دیکھ کے یا 25% دیکھ کے اس کو کاٹ دیں گے دس منٹ کا ویڈیو ہے میری capacity ہے میں اس کو maximum 3 منٹ دیکھ سکتا ہوں تو میں 3 منٹ دیکھ کے اس اس کو change کر دوں گا دوسرے thumbnail پر click کر دوں گا ویڈیو بتل دوں گا تو یوٹیوب کے algorithm کے حساب سے وہ کیا ہے کہ 25% یا 30% ہی آپ کا ویڈیو دیکھا جا رہا ہے آگے future میں اس کا content ہے نہیں یوٹیوب تو یہی سوچے گا کیونکہ وہ جو algorithm ہے وہ ویڈیو تو پڑ نہیں پا رہا ویڈیو دیکھ نہیں پا رہا تو وہ صرف watch time کے بیس پر user کتنا % اس کا ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو وہ جتنا مرجی ویڈیو ہوگا اس کو اٹھا کے سینڈ بوکس میں ڈال دے گا سینڈ بوکس ایک نئی term ہے یہ ہمارے دوسرے SEO میں بھی use ہوتی ہے بلوکس اور ویب سائٹس میں سینڈ بوکس یہ ہے کہ اس کو نیچے کر دے گا پھر وہ hardly جب کبھی دوبارہ algorithm refresh ہوگا تو اوپر آئے گا نہیں تو نہیں تو آپ یہ فائنل کر لیں کہ اگر آپ بلکل نئی یوٹیوبر ہیں آپ کے ابھی thousand subscriber بھی نہیں ہوئے آپ struggle کر رہے ہیں واش ٹائم پہ مت جاؤ پہلے ویڈیو کو رینکنگ کرنے کے لئے quality اوپر کرو رینکنگ پہ دھیان دو رینکنگ تب ہی آئے گی جب ویڈیو کو پورا دیکھا جائے گا سو لوگ دیکھ رہے ہیں سو میں سے پچانوے لوگ اس کو پورا دیکھیں گے وہ definitely رینک کرے گا اور جب وہ رینک کر گیا وائرل ہونے کے طرف چلا گیا تو automatically آپ کو واش ٹائم مل جائے گا جب تین ویڈیو کو ایک لاکھ لوگ دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو آپ دھیان دینی ہے کہ نئے یوٹیوبر چھوٹا ویڈیو کا سائز جہاں تک ہو سکے اس کی لیند چھوٹی اگر بہت ڈیمانڈنگ ہے تو پانچ منٹ ہے اس سے تھوڑا سا جادہ لیکن لیس دن فائی منٹس اور لیس دن ثری منٹس اور جو پورانے یوٹیوبر ہیں ان کو تو یوٹیوب کی ورشیپ ہے گریس ہے اشیرواد ہے وہ لمبا بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے جو سبسکرائبر ہیں زیادہ تر ان کا ٹیسٹ جانتے ہیں ان کی قوالٹی جانتے ہیں تو وہ دیکھ لیں گے لمبا اس کو اب اور زیادہ آگے نہ جاتے ہوئے میں اپنا ویڈیو یہ ہی ختم کرتا ہوں تو دوستو ایک بات میں آپ کو پھر کہوں گا کہ مجھے سبسکرائب ضرور کریں میں ہوں آپ کا دوست روپی لائک کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہاں کومنٹ نیچے کومنٹ ضرور دیں آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں کیا آپ کو نئے یوٹیوبرز کو کہہ رہا ہوں کیا آپ کے لمبے ویڈیو آپ کی رینکنگ کو ہرٹ کر رہے ہیں یہ سب آپ میرے کو بتائیں میں ریسرچ کو آگے جاروے رکھوں گا کوئی اور ٹپس اگر اس میں سے نکل کے آئیں گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا مجھے آپ سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو یوں ہی دیکھتے رہے لائک ضرور کرنا اوکے بھائی جائے ہند بندے ماترہ